ہماری زندگی میں سیاسی عمل کا بہت دخل ہے ہم راجنیتک طور پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں جیسے مثال کے لیے کس کو یاد کیا جائے اور کس کو بھول جائے جائے یہ بھی ہمارے سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے آج ہم کچھ لوگوں کو خاص طور سے یاد کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو خاص طور سے بھول جاتے ہیں یہ سیاسی عمل کا حصہ آج بیہار پردیش کانگریس کمیٹی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے موقع سے ان کو یاد کیا جائے تو یہ بنیادی طور پر اعتحاسی طور پر ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جانا ہے اور بھوش کے لیے دیشہ نردیش بھی تیک کیا جائے جیسا کہ ابھی پچھلے سپیکر شاستفت صاحب نے کہا کہ ہم کیسے دیکھیں چیزیں انگلیزی میں ایک جملہ ہے Looking back for to the future ہم ماضی کی طرف ملک کے اپنا مستقبل طے کرنے کے لیے دیکھتے ہیں یعنی جب ابھی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو مستقبل کی جو سیاسی راہ ہے ملک کے اندر کافی انہیرہ انہیرہ سا ہے ہر طرف یہی لگ رہا ہے کہ ایک ظلمت کا دور ہے تنہائی ہے ہر شخص ڈرہا ہوا ہے لڑنا چاہتا ہے لیکن خطرے کا احساس کرتا ہے اور ایک ایک دوسرا دور ہے جس کی شروعات سید فان حبیب صاحب نے اپنے introductory باشن میں کہا تھا شروعاتی component میں آج ہر شخص کو راشوات کے انتہان سے جو کرنا ہے وہ تمام سارے لوگ جو آج ہم میں سے موجود ہیں جو زندہ جو اس حال میں موجود ہیں پورے بہار پردیش میں اور بھارت میں موجود ہیں نہیں آج ان لوگوں کے بھی جو بہت سال پہلے گزر گئے ہیں ان کو بھی اس انتہان سے گزرنا ہے جو اختلافات ان کی زندگی میں نہیں تھے وہ اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں سردار پٹیل مولانا آزاد راجلدر پرشاہ کانگریس کا جو ہائی کمانڈ ہوتا تھا اس کے یہ ممبر ہوتے تھے آج سردار پٹیل پڑھتی تحرو سے الگ ہیں مولانا آزاد سردار پٹیل سے الگ ہیں مہتمہ داندی سے الگ ہیں یعنی وہ جھگڑے جو ان کے درمیان نہیں تھے وہ آج ہم انونٹ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے آج ان کو بھی ایک طرح سنتہان سے گزرنا پڑھ رہا ہے وہ کیسے ہمستانی تھے انہوں نے بھارتی راشبات کے لیے چاہ خوربانیاں دیں نہ دیں ان کو کیسے مٹا گیا جائے بغیر ہے بغیر ہے سید الفان حبیب صاحب سے میں ذکر کر رہا تھا میں نام نہیں لوں گا اس لئے اس کی ذمہ داری میں کچھ ہمارے چند دوست بھی شامل ہیں میری کتاب پر آدھاری ایک بہت بڑی تنظیم ہے ڈلی میں بک ریڈنگ کر کے ایک سیشن ہوا کرتا ہے اور تیہ کر دیا گیا کہ وہاں آنا ہے ایک منتری کو آنا تھا کینڈریہ منتری کو لاش منٹ میں وہ پروگرام کینسل کر دیا گیا کہ کینڈریہ منتری کے موجودی میں مولانا آزاد کے اوپر کوئی بک ریڈنگ کا سیشن کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے اس کو کینسل کر دیا جاتے ہیں یعنی آج مولانا آزاد کو بھی اس اتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ کیا یقی جو ملک پسندی قوم پسندی کا جو نظریہ تھا ان کے پرامیٹرز پر کھرا اترتا ہے تو یہ دور بیسا چلنا ہے تب بیسی حالت میں بیہار پردیش کانگریس کمیٹی نے خاص طور سے ڈاکٹر شکیل خانے اور ان تمام سارے لوگوں نے جو فیصلہ کیا کہ یہاں مولانا کی نسبت سے ایک پرگرام منقید کیا جائے دو باتیں ہوتی ہیں ایسے ہی موقعوں پر ایک ہم سب لوگ پھول مالا لے کے آتے ہیں اور خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں فوٹو کھنچتا ہے اخبار میں تصویریں چھپ جاتی ہیں ٹیلیویزن پر بھی چیزیں دیکھ جاتی ہیں اور ہم خالی ہاتھ اپنے گھر لوڑ جاتے ہیں ہمارے پاس انگریزی میں جو شب ہے ٹیک اوئے اس کے لئے کچھ نہیں رہ جاتا ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صرف خراجی عقیدت نہیں پیش کیا جائے مولانا آزاد کو وہ تو کیا جائے لیکن خراج عقیدت کے علاوہ چھوٹے چھوٹے لیڈریچر کی مدد سے جو مولانا نے اپنی زندگی میں سیاسی میدان میں نظریہ ساسی میں ہندوستان کے تاریخی احساسے کی بنیاد پر اس کے مستقبل کو بنانے میں وہ کیا سارے کارنامہ رول ادا کیا کیا سارے کارنامہ ادا کیے کیا نمائی رول ادا کیا یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ضروری ہے دو باتوں سے اپنی پورے پریزنٹیشن کی شروعات کروں گا وقت کی قائد ہے کم سے کم وقت میں کئی دفعہ بوریٹ پرائنٹ کے طور پر بھی اپنی بات رکھ جاؤں گا تاکہ آپ جب گھر بڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگے کہ شاید صرف خراج عقیدت نہیں بلکہ کچھ ذہنسازی کے لیے بھی باتیں ہوئیں تھرڈ جون پلان آپ سب لوگوں میں سے ذہن سے بات ہے کہ سب تاریخ کے تعلیمی نہیں رہے ہوں گے تھرڈ جون پلان ہے جس کے بنیاد پر ہندوستان کا بھی بھجن ہوں گیا کانگریس ورکنگ کمیلٹی بلائی جاتی ہے سارے لوگ اب یہ کہنے لگتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کیا ہے ایک جب جو خاموش ہے اور مخالفت کرتا ہے جس پر جون پلان کی اور آخر تک کرتا رہتا ہے جس کے بارے میں رام انہور لویا نے اپنی کتاب گلٹی مین آف انڈیا اس پارٹیشن میں لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد سگرٹ پہ سگرٹ پیتے چلے گئے مخالفت کری لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور کچھ کیا نہیں کئی مرتبہ تاریخی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جب ہم آپ بہت ساری باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے مثال کے لیے بہت سارے بلوے ہم لوگ دیکھ جاتے ہیں پرداشت گرد دیکھ سکتے ہیں خون کا گھوٹ پی دیتے ہیں مولانا کے ساتھ بھی ہے ہی ہوا لیکن تھرڈ جون پلان کا جب اور انڈیا کانگریس کمیٹی میں اس کا فیصل لیا جانا ہے اور جتنے بھی بڑے کانگریسی بھی تائے سب لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ تھرڈ جون پلان کو ہم مان لے پندیت گویل بند پند نے اس کو پروپوس کیا مولانا نے سیکنڈ کیا اور جب مولانا کی باری آئی تقریر کرنے تو مولانا نے کہا کہ سوری تھرڈ جون پلان صحیح مانوں میں لازٹ پلان کے طور پر نہیں اصلی پلان تو کیبنیٹ مشن پلان تھا جو ہندوستان کو تخصیب ہونے سے بچا رہا تھا اور ہندوستان کو ایک فیڈر یعنی سنگھاتبک کریکٹر دینے والا تھا لیکن کیونکہ کیبنیٹ مشن پلان فیل کر گیا تو ختم ہے بات لیکن ہم تھرڈ جون پلان کو انڈر در سرکمسانسز بس پوسیبل پلان کے طور پر ہم بلکل نہیں مانتے یعنی مولانا نے اس وقت پوری کانگریس مجبور تھی پارٹیشن پلان کو ایکسپ کرنے کے لئے تب بھی مولانا نے تھرڈ جون پلان کو ریجیکٹ کیا لیکن اس وقت جو انہوں نے بات کہی وہ زیادہ تر لوگوں کی نگاہ اور ہسٹورینز کی بھی نگاہ اس طرف نہیں کہی ہے میں نے آگے چل کر کے اس کے اوپر پرچہ بھی لکھا درچہ اس کا ذکر اپنی کتاب میں ہلکے سے ہے لیکن بعد میں پرچے میں زیادہ کھل کر کے میں نے ذکر کیا مولانا نے کہا کہ آج صرف ہندوستان نہیں بٹھ رہا ہے ہندوو اور مسلمانوں کے نام پہ ہم سب جانتے ہی کہ مسلم لیگ کا کیا علاوہ تھا کیسے اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے نام پہ ہندوستان کو بانٹ کر کے پاکستان بنانے کا پورے سازشی سیاست رچی گئے مولانا نے کہا کہ ہندوستان آج صرف ہندوستان نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ آج مسلمان بھی بڑھ رہا ہے مسلمان جو پاکستانی کہلائے گا مسلمان جو ہندوستانی کہلائے گا اور یہ بڑی بات کہی ہو کہ انیس سو سیٹالیس میں ہندوستان مسلمان بھی بڑھ گیا ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان لیکن پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو سب سے بڑا ڈالی ہے کہ جو ہندوستانی مسلمان جو اسی ملک میں رہے گا رات و رات اس ملک میں بیغانہ ہو جائے گا اس لئے کہ کوئی بھی اس مسلمان کو یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا کہ تم نے اس ملک کو بنانے کے لئے بڑی قرمانیاں دی ہیں بلکہ رات و رات کہا جائے گا کہ تم نے اس ملک کے ساتھ بے وفائی کری تب انہوں نے پر پارٹی کے ممبران اور ملک کے لوگوں سے کہا کہ میری سب سے اپیل ہے کہ ہندوستانی مسلمان کو اپنے ہی ملک میں بیغانہ نہ سمجھا جائے سیتالی سے لے کر کے آج تک اسی بیغانگی کا سفر ہے جو مسلمان ہر دن دریسہ میں لیے چڑتا رہتا ہے کہ اپنے ہی ملک وہ بیغانہ تو نہیں ہے ہر ہمیشہ اس کو اوروں پر مقابلے ابھی تو بہت اچھا وقت چلنا مسلمانوں کے اچھا وقت اسے چلنا ہے دوہزار چودے سے لے کر کب تک بہت ہی اچھا وقت ہے جس کو میں بہت ہسنے والی بات نہیں بہت غور سے سنیے گا جو میں کہنے جا ہوں پہلے دیش دروہ ایک مسلمان بہت آسانی سے ہو جاتا تھا آج میرا دوست سلیل مشرہ وہ بھی دیش دروہیوں کے لسٹ میں پہلے آتا ہے شاید نظمان کیسے سے پہلے میرا دوست سلیل مشرہ اس لئے کہ سلیل مشرہ ملک کا بھی غطار بن جاتا ہے اور ہندو قوم کا بھی غطار بن جاتا ہے مسلمان تو ہی تو یہ بات مولانا نے انیس سو سیتالیس میں کہی لیکن اس کے شروعات کہاں سے کری مولانا ایک نیا نظریہ دیا انیس سو بارے سے لے کے چودے کے دوران اور میں اب سیتالیس سے لے کے انیس سو بارے پیچھے کی طرف لوٹتا ہوں مولانا نے الہلال میں اور سائنس کے بارے میں اور ساری چیزیں عرفان حفیق صاحب نے بہت بات دیتی مولانا نے نظریہ سازی کے سندر میں جو بات دیتی وہ بہت مہتون ہے مولانا نے کہا کہ ایک نئی ہوا چلنے کی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو الف سنگشت عقلیہ مانورٹی سمجھتا ہے اور اس لئے اس کے مند میں ڈر ہے کہ اس کے جدرے بھی بڑے اختیارات ہیں اس کی پاماری ہو جائے گی مجورٹی کومنیٹی کے ذریعہ چونکہ مجورٹی کومنیٹی کی تعداد بہت ہے مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کو اس ذہنیت سے نکلنا پڑے گا اور انہوں نے یہ کہا کہ مانورٹی اور مجورٹی کو تیع کیا جانا اس بات سے نہیں ہے کہ کسی تعداد کتنی ہے بلکہ اس بات سے تیع کیا جانا چاہیے کہ ملک کے بنانے میں کس کا یوگدان کتنا انہیں اگر اس نظریہ سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا ہندوستان کی تشکیل میں یعنی ہندوستان کی صدرچنہ میں کتنا بڑا یوگدان ہے کہ مسلمان مانورٹی تو کبھی ہوئی نہیں